اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور حکمی وہ جو شہادت کا جسے ثواب ملے تو جناب اس سوال کا جواب اگر میں آپ کو مختصرا دونا تو اس کا جواب ہے ہاں یہ ایک صورت ہے جس میں کسی کے عشق میں مرنے والا شہید حکمی کا مرتبہ پاتا ہے پر اس میں شرائط ہے اس میں شرائط ہے خودکشی اس میں شامل نہیں ہے خودکشی حرام ہے حرام موت مرنے والا شہید نہیں ہو سکتا اللہ کی راہ میں بھی کوئی حرام موت مر جائے جس کے ہمیں عادیس مبارکہ میں ملتا ہے کہ ایک شخص جس کی جواں مردی کے لوگ بہت تعریف کر رہے تھے اور اس نے زخموں کی تاب نہ لاکر اپنا ہی خنجر اپنے اندر گھوپ کر خود کو ختم کر لیا کہ اس سے تکلیف نہ برداشت ہوئی کہ وہ حرام موت مر گیا تو بہرحال حرام موت کیا نہیں ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شرائط کیا ہے وہ شرائط کو جس طرح ہے اور یہ شہید حکمی کا مرتبہ پاتا ہے یعنی اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے یعنی ایک تو وہ اپنے عشق کا کسی پر اظہار نہ کرے دیوداس نہ بنا پھرے یہ وہ تو دیوداس نے تو سب کو بچات بتا دیا کہ میں دیوداس بنا ہوا میں کسی کے عشق میں پاگل ہوں دیوانہ ہوں وہ تو کھو گیا نا اپنی اقل و فراست کھو کر اس نے تو اپنے محبوب کو بدنام کر دیا تو یہ تو نیک نامی نہیں بدنامی ہو گئی بدنام عاشق زمانہ لوگوں کو لوگوں نے سر پر بٹھا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں یہ محبتوں کی داستانیں تو شرط کیا ہے وہ اپنے عشق کا کسی پر اظہار نہ کرے نہ معشوق پر اور نہ ہی کسی اور پر جس سے کر رہا ہے اسے بھی خبر نہیں کہ یہ اس سے عشق کرتا ہے نمبر دو اپنے آپ کو پاک دامنی کے ساتھ جوڑے رکھیں ایسا نہیں کوش ایسا ہوتا ہے نا کہ عشق کسی سے ہو رہا ہے اور زنا بھی کر رہے جا کے اس طرح بھی معاملے دیکھے گئے ہیں کہ اپنی حوث بھوک بٹانے کے لیے زنا کا راستہ خیار کر لیا ہے اور زنا کسی اور سے کر رہے ہیں اور ذہن میں تصور اس کا کر رہے ہیں میں آپ کو باتیں کھول کھول کی کیوں میان کر رہا ہوں زمانہ ایسا ہے یہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اس حوالات کی صورت میں اسی لئے ان کو ایڈریس کر رہا ہوں اس کو ہر اینگل سے اس لئے کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کا غلط خیال نہ رہے اور تیسری اسی حالت پر یعنی عشق کو چھپاتے ہوئے اور پاک دامن رہتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلا جائے اب حدیث مبارکہ پیش کروں گا تاکہ اب آپ کو شرائط میں نے بتا دی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ جس نے عشق کیا پھر اسے پوشیدہ رکھا اور پاک دامن رہا یہ شرائط جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا یہ حدیث میں سے میں نے آپ کو شرائط بتائی ہیں بعض سارے لوگ یہ مغالطہ لگاتے ہیں کہ شاید حدیث میں تو یہ نہیں تھا اور علماء نے خود شرائط بنا لی ہیں حدیث میں موجود ہیں شرائط کہ جس نے عشق کیا پھر اسے پوشیدہ رکھا اور پاک دامن رہا پھر اسی کے باعث مر گیا تو شہید مرا ثم ماتا ماتا شہیدا اور اس کو البدایہ والنہایہ میں ابن کسیر نے روایت کیا ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی روایت آتی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پر عاشق ہوا پھر اس نے پاک دامنی اختیار کی اور عشق کو چھپایا پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ شہید ہے یہ تاریخ بغداد میں جلد نمبر تیرہ صفحہ ون ایٹی فائی پر حدیث سیون تھاوزن ون ہنڈرڈ سکسٹی اسی طرح اور کتابوں میں بھی آتی ہے العلالی المتناہا اس کی جلد نمبر دوم صفحہ سیونٹی ون پر بھی آتی ہے اسی طرح ذم الحوا میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت آتی ہے رضی اللہ عنہ کہ یعنی جو کسی پر عاشق ہوا پھر اس نے پاک دامنی اختیار کی پھر اسی حالت میں مر گیا تو وہ بھی شہید ہو کر مرا اور یہ کنز العمال میں روایت آتی ہے جلد نمبر چار صفحہ چار سو سولہ پر تو معلوم کیا ہوا کہ کسی کے عشق میں مرنے والا شہید حکمی تب بنے گا یعنی شہادت کا ثواب اسے تب ملے گا جب وہ پاک دامنی اختیار کرے گا اور اپنے عشق کو ہر ایک سے حتیٰ کے محبوبہ سے بھی چھپائے گا وہ قیس بن کے لیلہ پر اس کا اظہار نہیں کرے گا بلکہ چھپائے گا تو روایات میں عشق چھپانے کا حکم مطلقا ہے یعنی بغیر کسی قید کے ہے لہٰذا شہادت کا مرتبہ پانے کے لیے ہر ایک سے عشق کا چھپانا ہوگا یعنی اگر کوئی عشق کے باوجود یہ کہ وہ پاک دامن رہا اور اس کو چھپایا تو یہ معاملات اس کے ساتھ ہوں گے تو رد المحتار علی در المختار میں بھی اس پر بعض تفصیلات آتی ہیں پھر مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ بھار شریعت کی جلد نمبر ایک پیج نمبر ایٹ فیفٹی نائن پر بھی زمن میں لکھتے ہیں کہ عشق میں مراہ بشرتے کے پاک دامن ہو اور چھپایا ہو تو اسے شہادت کا ثواب ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بات کافی واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری